کیا قربانی سے پہلے ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں؟ آج 29 جون 2023 ہے اور آج زلحجہ کا چاند انشاءاللہ نظر آ جائے گا جب بھی زلحجہ کا چاند نظر آتا ہے بہت سارے آباب یہ سوال کرتے ہیں تو قربانی سے پہلے ناخن اور بال نہ کاٹنا یہ مستحب ہے مستحب کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں آپ ناخن نہیں کاٹیں گے بال نہیں کاٹیں گے یہاں تک کہ قربانی کا دن آ جائے اور آپ قربانی کر لیں پھر کاٹیں تو آپ کو ایک ایسٹرا ثواب ملے گا اضافی ثواب ملے گا اس مجاہدے کے اوپر کہ آپ نے بال نہیں کاٹے ناخن نہیں کاٹے اور اگر بالفرض آپ ناخن کاٹ لیتے ہیں آپ نے قربانی بھی کرنی تھی یا بال کٹوا لیتے ہیں آپ نے قربانی بھی کرنی تھی تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے آپ کی قربانی کے اوپر بلکل اثر نہیں پڑے گا یہ ہے مستحب ہونے کا مطلب اب بہت سارے لوگ اس کو ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ قربانی نہیں ہوگی آپ نے تو ناخن کاٹ لیے آپ کو تو نہیں کاٹنے چاہیے تھے کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا ہے دیکھیں اتنی بات تو ٹھیک ہے بلکل حدیث میں منع کیا گیا ہے مسلم کی حدیث ہے ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے قربانی کرنی ہے تو ذلحجہ کا چاند جیسے ہی تلو ہو جائے وہ بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے تو علمان احناف نے اس کو استحباب کے اوپر معمول کیا ہے یہ حدیث ایسا نہیں ہے کہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا وجوب اس سے ثابت ہو رہا ہو بلکہ اس سے استحباب ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے محترم اور اسی طرح اگر کسی کے ناخن کاٹے ہوئے بہت زیادہ عرصہ ہوگئے بہت پڑے ہو چکے ہیں کہ وہ مقروع تحریمی کے حکم میں آگئے یا زیر نافبال جو ہے وہ چالیس دن سے اوپر ہو چکے ہیں تو پھر اس کے لئے کاٹنا ضروری ہوگا یہ اگر نہیں کاٹے گا تو یہ گناہگار ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مستحب کے چکروں میں پڑے اور گناہگار ہو رہے ہوں تو گناہگار ہونے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اگر کسی شخص کے چالیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں زیر نافبال کاٹے ہوئے یا بغل کے بال کاٹے ہوئے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بال کاٹ لے اگر نہیں کاٹے گا اگرچہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے اس نے قربانی کرنی ہے پھر بھی وہ گناہگار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ علماء فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی اس کے اوپر عمل کرے گا کیا مطلب ہے کہ وہ بھی ناخن نہ کاٹے بال وغیرہ نہ کاٹے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثوابتہ کر دے گا آج ہی انشاءاللہ چاند نظر آنے والا ہے شام سے پہلے پہلے جن احباب نے قربانی کرنی ہے تمام کے تمام کوشش کریں کہ ناخن اور ضروری بال کاٹ لیں تاکہ اس مستحب عمل میں وہ شامل ہو سکے عورتوں کے لئے بھی یہ حکم ہے مردوں کے لئے بھی یہی حکم ہے ہو سکے تو اس قرب کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ